اور شہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر باندیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرومات کی سوا دوسری عورتیں تم کو حلال ہیں اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو بشرط کی نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت پرستیں تو جن عورتوں سے تم لطف اندوز ہوئے ان کا محر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضا مندی سے محر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تم مومن بانگیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آگئی ہیں نکاح کر لی اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو پھر ان لانڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا محر بھی ادا کر دو بس شرط کے وہ پاک دامن ہوں نہ ایسی کے کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائیں یہ باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو اور یہ بات کہ سبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلی لوگوں کے طریقے بتانے اور تم پر مہربانی کریں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کریں اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان تبعاً کمزور پیدا ہوا ہے مومنوں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضا مندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ چائز ہے اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے اور جو زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اس کو ان قریب جہنم میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اس کی تمنہ مت کرو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ مریں تو حق داروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حق دار مقرر کر دیئے ہیں اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر نکران ہے مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیویاں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی پیٹ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و عبروں کی خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بد ہوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو اگر اس پر بھی بعض نہ آئیں تو زدو کوب کرو پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو اعزاء دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو بے شک اللہ بہت اونچا ہے بڑا ہے اور اگر تم لوگوں کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں مبافقت پیدا کر دے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے سب باتوں سے خبردار ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور ماں باپ اور کرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور پاس بیٹنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو بے شک اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں اور ہم نے کافروں کے لیے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو خرچ بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کو اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخر پر اور جس کا ساتھ شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھ ہیں اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان پر کیا مسئبتہ پڑتی اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے اللہ کسی کی ذرا بھر بھی حق تغفیر نہیں کرتا اور اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی کنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے عجل عظیم بخشے گا بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال بتانے کو بطور گواہ طلب کریں گے اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو دھنسا کر زمین برابر کر دی جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے مومنوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو مو سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاص ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملیں تو پاک مٹی لو اور موں اور ہاتھوں کا مسہ کر کے تیمم کر لو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور اللہ ہی کافی مددکار ہے اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور کہتے ہیں سنو نہ سنوائے جاؤ اور زبان کو ملوڑ کر اور دین میں تان کی رہ سے تم سے گفتگو کے وقت رائنہ کہتے ہیں اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسمہ اور رائنہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت برست ہوتی لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں اے کتاب والو قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں اور پھر ان کی پیٹ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لانت کریں جس طرح ہفتے والوں پر لانت کی تھی ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لیا ہو اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا اللہ اس قناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دیں اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں نہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ توفان باندھتے ہیں اور یہی کھلا گناہ کافی ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کرے تو تم اس تا کسی کو مددگار نہ پاؤ گی کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے اس صورت میں تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بکشی تھی پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا رہا تو ان ناماننے والوں کے لیے دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم ان قریب آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بذل کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکتے رہیں بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے مسلمانوں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کروں اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کروں اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے مومنوں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صحابہ حکومت ہیں ان کی بھی پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابی تم سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس نے جا کر فیصلہ کرائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آو تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کرتے اور رکھے چاہتے ہیں پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامل سے ان پر کوئی مصیبت واقعہ ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بلائی اور مسالحت تھا ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے اسی لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائیں اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھتے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لئے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے ہیں پس تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ بھی نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے ماننے تب تک مومن نہیں ہوں گے اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسا کرتے اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا اور اس صورت میں ہم ان کو اپنے ہاں سے عجر عظیم بھی عطا فرماتے اور ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے ہیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے مومنوں جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ خوام خوا دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے پھر اگر تم پر کوئی مسئبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا اب جو لوگ آخرت کو خرید دے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کریں پھر شہید ہو جائے یا غلوہ پائے ہم ان قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے فروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنے طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرماؤں جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت کیونکہ شیطان کا دعو کمزور ہوتا ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رہو اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا تھوڑی مدد ہمیں کیوں محلت نہ دی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اے جہاد سے ڈرنے والوں تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ مضبوط کلوں میں رہو اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرح سے ہے اور اگر کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے اے آدمزاد تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامتِ اعمال کی وجہ سے ہے اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے ان کا نکے بان بنا کر نہیں بھیجا اور یہ لوگ مو سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے سو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے ہیں اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتے ہیں تو اسے مشہور کر دیتے ہیں حالانکہ اس کو اگر پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے ہیں تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے ہیں اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پہلے ہو جاتے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو اور مومنوں کو بھی ترغیب دو قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے اور سجادینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دوں یا انہیں لفظوں سے دعا دوں بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا اب کیا سبب ہے کہ مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو حالانکہ اللہ نے ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمرار رہنے دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ اور جس شخص کو اللہ گمرار رہنے دے تم اس کے لئے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤں تو جب تک وہ اللہ کے راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناو مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جاملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا اہد ہو یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے بھنچ رہے ہوں تمہارے پاس آ جائیں تو اور بات ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف سنا کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤگے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن جب اتنا انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے مو گر پڑیں تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام سلحہ بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ دو اور جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہی لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے مگر غلطی سے ایسا کر بیٹھیں اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلاح کا اہد ہو تو وارثانے مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے بڑی حکمت والا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لانت کرے گا اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے مومنوں جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو شخص تم کو سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو کہ اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چُراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے اور بہترین انجام کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے اور عجل عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے یعنی اللہ کی طرح سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں آجز ورناطمہ تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ رستا ہی جانتے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا بخشنے والا ہے اور جو شخص اللہ کی رحمے گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ اور کشائد پائے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موتا پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گنا نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو بشرت کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ستائیں گے بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہاری ساتھ مسلح کھڑی رہے جب وہ سرزا کر چکے تو تم سے پیچھے چلے جائیں اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئیں اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہاری ساتھ نماز ادا کریں کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤں کہ تم پر یک بار کی حملہ کر دیں اور اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گنا نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو مگر اپنا بچاؤ ضرور کر رکھو اللہ نے کافروں کے لیے جلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے پھر جب تم یہ نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھو بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے اور ان کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں اور تم تو اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے بڑی حکمت والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات کے فیصلی کرو اور دیکھو دگا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا کیونکہ اللہ دگا باز اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ جب یہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشوری کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور اللہ ان کے تمام کاموں کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو سو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون بحث کرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگیں تو اللہ کو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بھی گاڑ سکتے ہیں اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم جانتے نہیں تھے اور تم پر تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں ہاں اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنبدی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا یہ لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو کچھ دیویوں کی اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سر کچھ ہی گو جس پر اللہ نے لانت کی ہے اور وہ اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا اور ان کو گمراہ کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور انہیں سمجھاتا رہوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ ساف ساف گھاٹے میں رہا وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں پا سکیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے مسلمانوں نجات نہ تو تمہاری عارضوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی عارضوں پر جو شخص برائی کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوار نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددکار اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جبکہ وہ صحبہ ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیک کار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو یعنی ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتوہ طلب کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو اور نیز بیچارے بے قص بچوں کے بارے میں اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کروگے تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے خامد کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرار داد پر سلح کرنے اور سلح خوب چیز ہے اور طبیعتیں تو خود غرضی کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں اور اگر تم نیکو کاری اور پرہیزگاری کروگے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے اور تم خواہ کتنا ہی چاہو بیویوں میں ہر کس عدل نہیں کر سکوگے تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ٹھل جاؤ تو دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے اور اگر آپس میں مسالحت کرلو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسط سے غنی کر دے گا اور اللہ کشائش والا ہے حکمت والا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاقیدی گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم لوگ کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ بے نیاز ہے لائق حمد و سنا ہے اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے جو شخص دنیا ہی کے سواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا سواب موجود ہیں اور اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لئے سچی گواہی دو خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے پس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا اگر تم لگی لفٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقع ہے مومنوں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان رکھو اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے کفر کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑھا جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے وہ جو مومنوں کو چوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں سو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے شمار ہوگی کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزت میں اکٹھا کرنے والا ہے جو تمہاری طرف دیکھتے رہتے ہیں پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں اب تم سب میں اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا منافق ان چالوں سے اپنے نسدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے وہی ان کو دھوکی میں ڈالنے والا ہے اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سشد اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم ڈاما ڈول ہو رہے ہیں نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لئے کبھی بھی رستان نہ پاؤگے اے اہلِ ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناو اللہ کا صریحاً الزام لو کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوست کے سب سے نچنے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤگے ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درشت کر لیا اور اللہ کی رسے کو مضبوط پکڑ لیا اور خاص اللہ کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تو قدر شناعت ہے اور دانا ہے